الحمدللہ رب العالمین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي دعا لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرد به من التمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فان كنتم في رجب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين صدق الله العظيم یہ ہم تیسرا رکو شروع کر رہے ہیں سور بخرا کا اور یہ رکو اپنے معانی مطالب اور مفاہم کے اعتبار سے بہت حاوی اور شامل و کامل ہے بہت مضامین ہیں اس رکو میں اور ہم سب سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس کا ترجمہ سمات کریں اس کے بعد پھر ضروری وضاحت اور اس کی تفسیر ضروری یہ سنیں گے اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں تاکہ تم متقیب بن جاؤ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور نازل کیا اتارا آسمان سے پانی کو پس نکالا اس سے پھلوں میں سے تمہارے لئے رزق پس تم مت بناو اللہ کے لئے شریک حالانکہ تم جانتے ہو اور اگر تم کسی شک میں ہو اس چیز سے کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر تو تم لاؤ کوئی سورہ اس کے مثل اور بلالو اپنے مددگاروں کو شہدہ کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو بس اگر تم نہ کرو اور ہرگیز نہیں کر سکو گے تو تم بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے یہ چار آیتیں ہیں اور پہلی آیت میں انسانوں سے خطاب ہے اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں یا ایوہ الناس یا حرف ندہ ہے حروف ندہ پانچ ہیں من جملہ ان کے یا یہ قریب کے لئے اور بائید کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے قریب اور بائید دونوں کے لئے بھی یا کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا منادہ اگر معرب باللام ہے تو حرف ندہ اور منادہ کے درمیان ایوہا سے فصل کیا جاتا ہے اور اگر منادہ معرب باللام نہ ہو تو فصل کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایوہا یہ کلمہ فصل ہے حرف ندہ اور منادہ کے درمیان اس کا منادہ انناس ہے انناس میں علی افلام اہدی ہے اور استغراقی بھی ہو سکتا ہے اہدی اگر ہو تو اس کا ماہود کفار ہیں اور مشرقین ہیں یہ اس کا ماہود ہیں کہ کفار اور مشرقین سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی یعنی کفر کو چھوڑو اور شرق کو ترک کرو توحید کو اختیار کرو اور انناس میں علی افلام استغراق کا ہے تو ایسے وقت میں سارے لوگ چاہے وہ کفار و مشرقین ہو اور مسلمان ہو سب مراد ہوں گے ایسے وقت میں عبادت کا کیا مفہم ہوتا ہے کافروں سے جب عبادت کا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ تم عبادت کرو تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں تم توحید کو اختیار کرو اور ایمان کی ایمان لاؤو اور تصدیق کرو وہ بدو کے معنی تم ایمان لاؤ اور تصدیق کرو اور مسلمانوں سے جب اس کا خطاب ہوتا ہے تو اس وقت معنی ہوتے ہیں کہ تم جو ایمان لائے ہیں اور جو تصدیق کی ہیں اس پر ہمیشہ جمعے رہو استقامت تو ایوہ ناس میں خطاب سب سے ہے تو اس وقت کافروں کے لئے حکم ہوگا کہ تم ایمان لاؤو اور مسلمانوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں تم اس پر ہر حالت میں جمعے رہو ناس کے بارے میں اس کے پہلے آپ معلوم کیا ہیں جو ایمان کہ یہ انسا سے ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کرنا اور اللہ تبار تعالی سے محبت کرنا آپس میں محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت میں اس کی طبیعت میں اس کے خمیر میں اس کی پیدائش میں رکھ دیا گیا ہے اور اگر یہ انسا سے محبت ہے تو اس کے معنی ظاہر ہونا تو چونکہ جنات جو اوپر پہلے تھے ان کو پوشیدہ کر دیا گیا اور مسلمانوں انسانوں کو ان کی جگہ ظاہر کر دیا گیا اسی لئے اس کو ناس کرتے ہیں آن اصاح سے یہ محبت ہے یا پھر یہ نسیعہ سے محبت ہے نسیان سے چونکہ یہ بھولتا ہے تو اسی لئے اس کو ناس کہا جاتا ہے اور اس وقت بتا گیا کہ ایسے وقت میں اگر نسیعہ سے نسیان سے اگر معقص ہو گئے تو اس میں قلب کو ماننا پڑے گا یا کو جو سب سے اخیر میں ہے اس کو پہلے کرنا پڑے گا تو یا ایوہ الناس اعبودو ربکم عبادت کرو تم اپنے رب کی عبادت کا مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے عبادت کہتے ہیں انتہائی آجزی انتہائی تظلل کہ اس کے بعد کوئی اور درجہ باقی نہ رہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے باطن کے اعتبار سے اپنے پیدائش کے اعتبار سے اپنے افعال اعمال اپنے حرکات اپنے رات و دن اپنے اپنی ہر 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 چیز میں ہر ہر چیز میں کہ اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز میں ہر چیز میں وہ آجز ہے اور صرف اللہ ہی وہ اس کا اس کے سامنے یہ اللہ کے سامنے بلکل یہ ظلیل اور آجز ہے اور کسی قسم کی طاقت و قوت اللہ کے بغیر اس کے اندر آنے ہی سکتی یہ اس کا اقین کرنا یہ عبادت کہلاتا تم اس کا اقین کرو کہ تم اللہ کے سامنے بلکل آجز ہیں اور وہی تمہارا مالک ہے اور وہی تمہارے خالق ہے اور سب کچھ اسی سے ہے اس کے سوا کوئی کسی سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی اس کا اقین کرو اس کا نام عبادت جب اس کا اقین کرے گا آدمی تو پھر اسی کی اطاعت کرے گا اسی کی فرمائے مرداری کرے گا اسی کے حکم پر چلے گا تو اعبدو تم یقین کرو ایمان لاؤ اپنے رب پر اللذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے خلقکم تم کو پیدا کیا واللذینا من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں واللذینا من قبلکم من حرف دار شروع میں ہم متوجہ کی ہیں کہ حروف دارہ یہ کئی معنی اور اس کے کئی جو ہے مفاہم ہوتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کس جگہ کس معنی کے لئے مستعمل ہوا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کوئی حرف نظائد ہے نہ اس میں کسی قسم کی کمی ہے وہ حشو دوائی سے بلکل پاک ہے اگر وہ اللہ وہاں سے ہٹا دیا جائے تو پورا مفہوم بدل جاتا ہے تو اسی لئے ہر حرف کے بارے میں حروف جارہ میں سے ہو یا کوئی اور ہو یا حرف تعریف ہو یا معرب اللہ کوئی اسم آتا ہے یہ ان کے بارے میں آپ مضبوطی سے اس کو معلوم کریں کہ اور اس میں جو فساد اور بلاغت ہے وہ جب آپ معلوم کریں گے تو آپ جھومنے لگ جائیں گے اور اس حرف کو ذرا بھی ہٹا دیں گے وہاں تو اس کی جو فساد اور بلاغت وہ سب ختم ہو جائیں گے تو واللہ زینا من قبل اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں تو یہ من کونسا ہے یہ من ابتدائیہ ہے من ابتدائیہ ہے کس کی ابتدائیہ ہے یہ قبلیت کی ابتدائیہ ہے جب سے بھی جب سے بھی جب سے بھی پہلا پہلے کا لفظ جب سے بھی بولا جا سکتا ہے جب سے بھی پہلے ہے اس وقت سے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اس من کو ہٹا دیں گے تو اب یہ مفہوم نہیں آسکتا آپ آج سے ہزار سال پہلے بولیں گے تو اس سے بھی پہلے کوئی چیز ہے یہ کروڑ سال پہلے بولیں گے اس سے بھی پہلے کوئی چیز ہے اور اس سے بھی پہلے کوئی چیز ہے ایک خرب سال بولیں گے اس سے بھی پہلے کا زمانہ اور خرب پدم اور نیل اور اور کیا سنگ کچھ بھی بولیں گے اس سے بھی پہلے کوئی چیز ہے قبلیت جہاں سے ہے جہاں جہاں سے بھی قبلیت کا کی ابتداء ہے جب بھی قبلیت کی ابتداء ہے اس وقت سے ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا یہ کس قدر عظیم مفہوم ہے یہ اس من کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کیا شان اس حرف کو لگانے سے پیدا ہو گئی ہیں اگر یہ حرف نہ ہوتا تو بول سکتے تھے کہ پچاس سال پہلے کے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ بول سکتے پچاس ہزار سال پہلے سے پیدا کیا اس سے پہلے کسی نے نعوذ باللہ کسی نے پیدا کیا اور ایک کروڑ سال پہلے سے پیدا کیا اس سے پہلے نعوذ باللہ کسی نے پیدا کیا بول سکتے لیکن من کا لحظ بتا رہا ہے کہ جب سے بھی قبلیت ہے قبل جس کو بھی بولتے ہیں کروہا ربہا خربہا جب سے بھی سب کا پیدا کرنے ہو رہا ہے ایک ایک جو ایک شان اس کے اندر جو معنی کی جو بلاغت ہے یہ یہ بس یہ انسان جھوم جائے اگر اس من کے مفہوم کو سمجھے یا تو من قبلکم تم سے پہلے جو ہیں یہ قبل قبل یہ ظرف ہے ظرف دو خسم کا ہوتا ہے ظرف زمان مکان اور یہ قبل ظرف زمان بھی ہے ظرف مکان بھی بول سکتے ہیں ظرف زمان ہے تو یہ زمانیت بکسرت ہے زمانیت بکسرت بہت 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 زمانہ پہلے سے تو من قبلکم جو تم پہلے ہیں لالکم تتقون تاکہ تم پریزگار متقی بن جاؤ لاللہ یہ حر پہ ترجی ہے ترجی کے لیے رجا کے لیے آتا ہے رجا کا کیا مفہوم ہوتا ہے ترجی کا مفہوم کیا ہوتا ہے کسی چیز میں سبو امکان ہو ہونے نہ ہونے کا وجود اور جمعیت کا امکان ہے لیکن وجود کو کی امید ہے وجود کی توقع ہے ہونے کی ہونے کی جس چیز میں توقع ہوتی ہے تو اس وقت پر لاللہ کا استعمال ہوتا ہے یہ ظاہر ہے اس کے اندر ایک تردد ہوتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو قرآن پاک میں اللہ تباہ و تعالی جب لاللہ کا استعمال کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا یہ بات پکی اور یقینی ہوتی ہے اسی لیے لاللہ ایسے موقعوں پر قرآن مجید میں یہ یقین کے معنی دیتا ہے یقین ان تم پرہزگار متقی بن جاؤگے یہ معنی اب بھی رہا یہ کہ پھر اس کے لیے لاللہ کیوں استعمال کیا گیا جب یقین کے معنی میں ہے تو یقین کا ہی کے لیے بہت الفاظ ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے لاللہ کا استعمال کرنے کی کیا اس وقت پر اس میں کیا فائدہ ہوتا اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے لاللہ کا استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کام کے لیے